انتظامیہ پر سوال اٹھائے اور ساتھ ساتھ بورڈ حکام پر بھی سوال اٹھائے ہیں لداکی جانب سے ایک بڑی خبر کہ ڈی ایس ایس آر بی کرگل کو لے کر امیدواروں نے سوال اٹھائے ہیں ایڈ سی کی اوپن میرٹ ایس سی کو اوپن میرٹ میں کیسے لیا گیا ہے امیدواروں کا الزام ہے چند روز قبل ڈی ایس ایس آر بی کرگل کے نتائج سامنے آئے تھا اس سلسلے میں انتظامے سے معاملے پر نظرستانی کی اپیل کی گئی ہے امیدواروں نے سوال اٹھائے ہیں کہ ایس سی کو اوپن میرٹ میں کیسے لیا گیا جب چند روز قبل ڈی ایس ایس آر بی کرگل کے نتائج سامنے آئے تھے اس کے بعد ہی اب امیدواروں نے الزام لگایا ہے کہ اس سلسلے میں انتظامے سے معاملے پر نظرستانی کی اپیل کی ہے ڈسٹرک سرویس سیلیکشن کی جانب سے بورڈ کا جو ریزلٹ سامنے آئے تھا کچھ روز قبل اس سلسلے میں اب امیدواروں نے سوال اٹھائے کہ ایس سی کو اس زمرے میں کس طرح سے شامل کیا گیا ہے اس سلسلے میں انتظامے سے معاملے پر نظرستانی کی اپیل کی ہے مزید افصالات کے لئے سیدھا کرگل چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں محمد عساق عساق کیا کچھ تفصیلات ہیں امیدواروں کی جانب سے کچھ الزامات آئے کیے گئے جو فیصلہ جو حال ہی میں جو ریزلٹ سامنے آئے نتائج آئے تھے بورڈ کی جانب سے اس سلسلے میں امیدواروں نے اب جو ہے انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ اس پر نظرستانی کی جائے یہ پورا معاملہ کیا ہے جی اگر ہم ڈی ایس ایس آر بھی کارگل کے ریزلٹ کے بات کرے کافی لمبے سمیے سے جنہوں نے پارٹ لیا تھا اس ریپیرمنٹ ریلی میں اس کا ریزلٹ کافی لمبے سمیے کے بعد سامنے آنے کے بعد جس طرح سے بہت سارے اگر ہم ایمپلائیز جوائن ایکشن کمیٹی کے بات کرے انڈیجیول لیول پہ بات کرے یہ کی طرف سے باہر ڈیپیٹی کمیشنر کو سرا آ گیا تھا فری این فیر ریزلٹ کو لے کے لیکن اب جو ہے کچھ کینڈیٹ سے ان کے خدشہ ہے ان کا ماننا ہے کی ریزلٹ تو سامنے آیا لیکن ریزلٹ میں کہیں نہ کہیں کو تاہی رہی ہے وہ اس لیے رہی ہے کیونکہ اپن میریٹ میں شیڈیول کاس کو کیسے رکھا گیا ہے یہ ان کا سوال ہے اسی حوالے سے اسی مددے پہ ہمارے ساتھ ایک کینڈیٹ ہیں انہی سے جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کی کیا خدش ہے حالانکہ دوسری جانے بہت سارے لوگ کو سرا رہے ہیں فری این فیر ریزلٹ کے ڈیگریشن کو لے کے کیا کچھ آپ کے خدشہ ہے کیا کچھ آپ کے نہ چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو اپن میریٹ میں کیسے لیا کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے جو اور آل ریزلٹ کی بات کرے اگر ہم جلے سال اکٹوبر میں اگزام ہوا اس سال اکٹوبر میں اس کا ریزلٹ آیا ایک تو کبھی ٹیم لگایا مانتا ہے کہ بہت سارے ارگنیزیشنز اس میں فری این فیر ہوا ہے ہم نہیں کہیں گے کہ اس میں فری این فیر نہیں ہوا ہے لیکن یہ بھی ماننا غلط ہے کہ ہنڈر پرسن اس میں فری این فیر ہوا ہے کیونکہ اگر ہنڈر پرسن اس میں فری این فیر ہوتا تو اس ریزلٹ میں انہیں کوتاہی نہیں ہوتی اور خاص کر ایسی کو اپن میں لینا ایسی والے اپن میں آ سکتا ہے یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ایسی والے ڈسٹرک کریڈر پوز میں آیا ہے یہ جو پوز تھا ایرو ٹیس ہوتا ہے ڈسٹرک ریڈر پوز ڈسٹرک کے لوگوں کے لئے ڈسٹرک ریڈر پوز میں تھا ایشو اب یہ بن چکا ہے کہ آپ نے غیر جو ہمارے ڈسٹرک کے بادشاندہ نہیں ہے اس کو آپ نے ہمارے ڈسٹرک ریڈر پوز کے اوپن کے سیٹ کیسے دے دیا ہم نہیں کہ آپ کا کہنا کا ملک ہے جو ایس ٹی لوگ ہیں انہوں نے اوپن کے سیٹ پہ بھی قبضہ کے ہے جو ریزول ان کے لسیب رکھا ہے تو یہ چیز جو آہ ڈسٹرک ریڈر پوز جو جو پیل پاس ہوا تھا جو پوز ڈسٹرک ریڈر کا تھا اس میں سے اس پوز میں اوپن نے آپ کے کلاس فور کے تین ایسی ٹیچر کے آپ میں ٹیچر کے اوپن میں ایک ایسی میز یہ ایسی والے اب ڈسٹرک ریڈر پوز کو بھی لے رہے ہیں ان ٹیچر یہ ایک ریڈ بن سکتا ہے اگر اس ٹیم پر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے ان ٹیچر ایسی والے پھر آر بی اے میں بھی آسکتا ہے آر بی اے کے پوز میں بھی پھر ایسی والے آہ یہ اس ٹی میں بھی آسکتا ہیں پھر ہمارے ڈسٹرک کے لوگوں کے لئے پھر کیا بچیں گے تو یہ ایک جنرمن ایشو ہے کی ڈپٹی کمیشنر صاحب سے کی آپ اس چیز کو ایسی والوں کو ہمیں کی دیکھیں آپ ان میں مت چالا آپ نے ہمارے ڈسٹرک ریڈر پوز کو ایسی والوں کو کیسے دے دیا پہلے ایشو تو یہ ہے آپ کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے لوکل ایڈمنیسٹریشن سے چیئرمن ڈی ایسی آر بی چیئرمن ڈی ایسی آر بی سے یہی ریکسٹ ہے کی آہ جو اپن میں جو اپن میں ہی جو ہمارے ڈسٹرک ریڈر پوز میں سے جو آپ نے اسی والوں کو دیا ہے اس کو ریوک کیا جائے اور جو جو اپن مسلے جو ڈسٹرک ریڈر پوز بس اس کو ریوک کیا جائے اور ہمارے ہی جو وٹنگ میں ہیں جو ہمارے جو کلیفائیڈ ہی ہے ان کو اس پوز کو ان کے حوالے کیا جائے اگر یہ نہیں ہوتا ہوتا ہے تو ہمارے ہمارے اوپر یہ ایک ظلم ہے اور اس ظلم اور اس تشدیف کی خلاف ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے اچھے لیے ہمارے صرف بات کر رہے تھے جو لوکل ایک کینیڈیٹ ان کا صاف سا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اسی کے لیے اپنے لیے ریزرف سیٹ رکھا گیا ہے اور آج جب اپن میں بھی اسی کے جو کینیڈیٹ سامنے آکے سیٹ لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں دسٹک کیرر کے حوالے سے دسٹک کے لیے جو پونسس ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمی رہے گا اور آنے والے وقت میں یوت کو چلنج کرنے میں اگزام کو کلیر کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پر سکتے ہیں یہ کہ کرگل سے محمد اسطاق تبصاد فرام کرے تھے جا امید باروں نے اب انتظامیت سے نظرستانی کی امید کی اور زلطر کیاتی کمیشنر سے اپیل کی ہیں کہ جس طرح سے ایسی پوچ جو اپن میریٹ میں ایسی امید باروں کو شامل کیا گے سلسلے میں جو فیصلہ ہوا اس پر نظرستانی کی جائے